صحیح مسلم کی وہ حدیث جو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں میں بھی کئی مرتبہ سنایا لیکن بڑی اہم حدیث ہے کتنی مرتبہ بھی سنو اس کو اچھی طرح یاد رکھو اس حدیث کو بھولنا نہیں ہے اس واقعے کو بھولنا نہیں ہے کیسے وہ غار والوں کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے تھے جو کسی سفر پہ جا رہے تھے تینوں دوست جاتے جاتے کوئی طوفان کوئی آندھی شروع ہوگی تو وہ جنگل کا علاقہ تھا گئے کسی غار کے اندر پناہ لیے غار کا مطلب ایک بہت بڑا چٹان پتھر ہم پہاڑوں میں کبھر ہم اگر کبھی پہاڑوں کے راستے سے کبھی جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے پتھر ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں تو ان پتھروں میں بیچ میں کوئی ایک سراخ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر چلے جاتے ہیں تینوں طرف بھی پتھر ہوتے ہیں اوپر بھی پتھر ہوتے ہیں لیکن بیچ میں اگر وہ جا کے بیٹھ گیا تو وہ توفان سے آندھی سے ہوا سے بارش سے بچ سکتا ہے ایسے راستے میں وہ گئے چلے گئے اندر جا کے جیسے ہی بیٹھے اوپر سے بہت بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آ گیا وہ جس راستے سے گئے تھے وہ ہم پر آ کے رک گیا تینوں اندر ہیں اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو جنگل ہے اور وہ تینوں بھی اپنی طاقت سے اگر کوشش کریں تب بھی وہ نہیں نکال سکتے اتنا بڑا پتھر تھا اور وہاں سے کوئی پکارے تو سننے والا بھی نہیں اب ایسی حالات میں ان لوگوں کے لیے بچنے کا ایک ہی تاریخہ صرف اللہ کی مدد چلو تینوں کے تینوں اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کیسے ہی کر رہے ہیں دعا کرتے ہوئے اپنے نیکیوں کا وسیلہ لگا رہے ہیں دیکھئے جائز وسیلہ اس حدیث سے ہم لوگوں کو ایک اور بھی معلوم ہوتا ہے وسیلہ لگانا جو ہے نا اکثر مسلمان غلط وسیلے لگاتے ہیں اے اللہ پوری دعا کر کے ہماری اس دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں خبول کر بلکہ جو بولتے ہیں یہ غلط ہے ایسا وسیلہ آپ نہیں لگا سکتے نبی کا وسیلہ نہیں لگا سکتے کئی لوگ تو مردوں کا وسیلہ لگاتے بڑوں کا بزرگوں کا فلانے بابا کے صدقے تفیل میں اللہ ہماری دعا کو خبول فرما نہیں کسی کا وسیلہ نہیں وسیلہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے سمجھ رہے نا تو لیکن اس میں ایک جائز وسیلہ ہے وہ جائز وسیلہ کیا ہے ہمارے نیکیوں کا وسیلہ لگا سکتے جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں تینوں بھی وسیلہ لگا رہے کیسے سنو آپ یہ تفصیل سے میں شاید بہت دن پہلے سنایا باقیہ اس لئے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں تینوں دوست ایک ایک کر کے ایک ایک وسیلہ لگا کے دعا کر رہا اس میں سے ایک پہلا آدمی کیا دعا کر رہا اے اللہ اے اللہ میں ایک بکریوں کا چروہا تھا میں ہمیشہ بکریوں کو چرا کے شام میں آتا تھا گھر تو میرے بڑے ماں باپ تھے میری بیوی بچے بھی تھے لیکن سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا اور میں میرے بڑے ماں باپ کو پلاتا اس کے بعد میرے بچوں کو بیوی کو اور میں پیتا اس کے بعد آرام کرتے لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اے اللہ میں رات کو دیر سے آیا آنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکال کے دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے تو میں ان کو جگانا بھی ان کو تکلیف دینا سمجھا ان کی نیند خراب ہوتی میں کیوں جگاؤں اس لیے وہ دودھ کا پیالہ لے کے ٹھائر گیا وہ لوگ اب اٹھیں گے جب اٹھیں گے کب اٹھیں گے تب فوراً ان کو دودھ پلاوں گا اس کے بعد بچوں کو پلاوں گا حالانکہ میرے بچے بھی بھوکے تھے وہ بھی دودھ کے لیے رو رہے تھے لیکن میرے دل میں میرے ماں باپ کی محبت اتنی تھی کہ سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو پلانا چاہ رہا تھا اسی طرح دودھ کا پیالہ لے کے ٹھائرا لیکن میری ماں باپ کی آنکھ صبح تک نہیں کھلی جب صبح کے وقت کھلی تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا اس کے بعد میرے بچوں کو پلایا اے اللہ یہ جو عمل میں نے کیا یہ جو نیکی میں نے کیا اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا تو اللہ میں آج مصیبت میں فسا ہوا ہوں اس عمل کی وجہ سے اللہ میری اس مصیبت کو تو دور کر دے ایسی دعا ہم کر سکتے آپ بھی کبھی اپنی زندگی میں کسی غریب کی کوئی مدد کر دیے ہوں گے اپنی ماں باپ کی خدمت کر دیے ہوں گے کچھ تو بھی ایسا اچھا کام کرے ہوں گے دعا کرتے ہوئے اے اللہ آج میں اس مصیبت میں ہوں لیکن فلان وقت اللہ میں جو اچھا کام کر رہا تھا وہ کام اللہ صرف تیرے لیے کر رہا تھا اللہ اس عمل کا وسیلہ لگا رہا ہوں اللہ میری مصیبت کو دور کر دے بلکے اس طرح ہم دعا کر سکتے پہلا آدمی دوسرا آدمی کیا دعا کر رہا اے اللہ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اس کا کچھ مال میرے پاس رہ گیا یعنی وہ مزدوری کے لیے آیا تھا میں اس سے کام لیا لیکن جب اس کو مزدوری دینے کا احرادہ کر رہا تھا تو وہ چلے گیا اس کے پیسے میں نہیں دے سکا لیکن اس کے وہ جو پیسے تھے اس کو اٹھا کے رکھا پھر اسی سے میں کاروبار کرا یا کچھ تو بھی کھیتی باڑی وغیرہ کچھ تو بھی شروع کرا تو اس کی جو مزدوری کے پیسے تھے اس کو اور بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا لیکن وہ کئی سالوں بعد میرے سے ملاخط کرا تو مجھے یاد تھا کہ تیرہ پیسہ میرے پاس ابھی بھی باقی ہے اور اس پیسے سے میں جو کچھ بھی کمایا تھا جتنا بھی مال بڑھا ہوا تھا وہ سب میں اس کو دے دیا کیونکہ یہ تیرے مزدوری کے پیسے تھے اسی سے اتنا زیادہ یہ مال میرے پاس جمع ہوا یہ سب تیرا ہے لے لے اللہ یہ عمل بھی خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا اس لئے اللہ میں آج مسئبت میں فسا ہوا ہوں میری مسئبت کو دور کر دے دو چیزیں تیسرے آدمی دعا کر رہا اے اللہ میں مالدار تھا لیکن میری ایک چچیری بہن تھی چچیری خلیری جو بھی بہن تھی ایک عورت تھی اس سے میں ہمیشہ زنا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ غریب تھی کبھی بھی وہ میرے باتوں میں نہیں آئی لیکن ایک مرتبہ مجبوراں وہ مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے آئی ضرورت مند تھی میں اس سے شرط لگایا میں تجھے پیسے تو دے دوں گا لیکن جب تک کہ تم مجھے میری خواہش پوری نہیں کرے گی میں تجھے پیسے نہیں دوں گا تو وہ بولی کہ ٹھیک ہے مجھے اب ضرورت ہے مجبور ہوں میں کیا کروں اس لیے وہ پیسے تو لے لی اور جو بھی وقت میں نے تئی کیا تھا اس وقت پر میرے پاس آئی اللہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کوئی روکنے والا تھا کوئی پکڑنے والا تھا کچھ بھی نہیں تھا میں چاہتا تھا اس وقت زنا کر لیتا لیکن جیسے ہی میں اس کے خریب گیا اس نے کہا کیا تجھے اللہ سے ڈرنے لگتا صرف ایک بات بولی اللہ کہ وہ تجھے اللہ سے ڈرنے لگتا اتنی بات سننا تھا اے اللہ تیری یاد مجھے آگئی تیری ڈر کی وجہ سے میں اس کے پیسے بھی اس کو دے دیا اور میں اسے چھوڑ دیا میں اسے چھوڑ دیا اللہ اس وقت جو زنا سے بچا اس وقت کا جو گناہ تھا اسے بچا وہ صرف تیری ڈر کی وجہ سے بچا اللہ اللہ وہ عمل اگر تجھے پسند ہے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال جیسے ہی یہ تینوں دعا کرتے ہیں فوراں وہ جو پتھر لڑکتے ہوئے آکے وہاں پر رک گیا تھا وہ پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے وہ تینوں بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ پورا واقعہ میں اس لیے سنایا کیونکہ ہم لوگ اگر تنگی کی حالت میں ہو سکتا ہے کل تنگی ہمارے زندگی میں آ جائے ہو سکتا ہے کل بیماری آ جائے ہو سکتا ہے کل ہمارے کاروبار میں برکت ختم ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ویسے حالات آنے سے پہلے پہلے اور ویسے حالات میں اللہ کی مدد پانے کے لیے خوشحالی میں نیکیاں کرنا اچھے ہے جب نیکیاں زیادہ کرنا دیکھو اچھے ہے جب وہ تینوں نیکیاں کریں مصیبت میں اللہ ان کی مدد کرا تو اب اگر ہم یہ سمجھے ہم تو اب اچھے ہیں نا ہمارے کو کوئی مصیبت نہیں ہے نا آپ کے انہیں کیاں کرنا ہم بس جتنا ہے ہوتا جتا ہو رہا ہوتا ہمارے سے ہم لوگاں کیا ہے خالی عبادتیں کر لیتے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے باقی ہمارے کو کسی سے ضرورت نہیں ہے یہ غلط عمل ہے اب اچھے ہیں اللہ دیا صدقہ کرے اللہ دیا خیرات کرے اللہ دیا غریبوں کی مدد کچھ بھی کرے کچھ بھی نیکی کا کام ہمیشہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اچھے ہیں جب ہم سمجھتے مصیبتیں میں آئے تو تحجد پڑھنا جی مصیبتیں آئے جب دعا کرنا جی مصیبتیں آئے تو جب مانگیں گے نا اللہ سے مصیبتیں آئے تو مجیدوں کو بھاگ کیا تھے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مصیبت آئے تو پریشنی آئے تو مجیدوں میں نظر آتے جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتے پھر وہ دور بھاگ جاتے نہیں مصیبتیں نہ آنے سے پہلے ہم نیکی کی کام زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ مصیبتیں آنے کے بعد ان نیکیوں کا وسیلہ لگا کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں